اب ہم داستان پیش کرتے ہیں اپنے کچھ بہادر ساتھیوں کی جنہوں نے تھیلہ سیمیا جیسی محلک بیماری سے لڑتے لڑتے اپنی جان ہار دی اگرچہ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی ہر وہ بچہ جو تھیلہ سیمیا کا مریض ہے بہت بہادر ہے اور وہ کسی ہیرو سے کام نہیں سندر فاؤنڈیشن میں موجود ہر مریض ہیرو ہے ہر مریض اہم ہے کیونکہ ان کو آج تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ان کی زندگی کی دور کبھی ٹوٹ پائے گی ہر ہیرو مشکلہ سے لڑ رہا ہے مگر ہمارے کچھ ہیرو قسمت کی نظر ہو چکے ہیں قسمت ان پر غالی بات چکی ہے اپنے ان ہیروز کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور آج بھی پروگرام کا آغاز انہی کی یاد سے کرتے ہیں تھلسیمیا میں مبتلا بچے کے نام ماں کا خط اپنے تھلسیمیا سے فوت ہوئے بیٹے کے نام میرے لختے جگر میرے لختے جگر یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارا ہے تمہیں معلوم ہے یہ تمہاری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں اس سال کے ہر روز و شب کے آٹھوں پہروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاہوں کے جھولے میں جھولاتی تھی میرے لختے جگر یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارا ہے تمہیں معلوم ہے یہ تمہاری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں اس سال کے ہر روز و شب کے آٹھوں پہروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاہوں کے جھولے میں جھولاتی تھی تمہارے واسطے ہر روز اٹھ کر میں تمہارا ناشتہ تیار کرتی گیٹ پر جاتی کسی رہگیر بچے کو کھلاتی پھر تمہارے جوتے پالش کر کے ہینگر میں لگے اپنے جگر گوشے کا یونی فارم دوبارہ پریس کر کے اسے ہینگر میں لٹکاتی تمہارے ہی برش سے اپنے بکھرے بکھرے بالوں کو برش کرتی تمہارے بیگ میں ترتیب سے رکھی کتابوں کاپیوں اور پینسلوں کو پہلے بے ترتیب کرتی اور پھر ترتیب سے رکھتی رہی ہوں میں میرے بچے میرے بچے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تم مر کر بھی زندہ ہو لیکن یہ جو میری پلکوں کے شاخوں پہ جگنو سے لرستے ہیں نہ جانے یہ میری ممتہ کی جگمک کوٹھٹی سے کس طرح باہر نکل کر پلکوں کی شاخوں تک آ جاتے ہیں میں تو کیا کوئی بتلا نہیں سکتا مگر مجھ کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے اس گزرے برس کے تین سو پینسٹھ دنوں میں یہ جگنو تمہاری روح کے اندر چراغوں کی طرح جلتے رہے ہیں میرے لختے جگر یہ جو سال میں نے تمہارے بن گزارا ہے تمہیں معلوم ہے بیٹے کا ماں کے نام خط میں خوش قسمت ہوں پیاری ماں کہ جس بیماری سے میں عمر بھر لڑتا رہا ہوں کریم اللہ اسی بیماری کو ہمارا وسیلہ جنت بنائے گا کہ میں نے سن رکھا ہے جب ننے فرشتے اور پھر بیمار فرشتے اس دنیا فانی سے جاتے ہیں تو جنت ان کی منتظر ہوا کرتی ہے ماں تو خوش قسمت ہے تو خوش قسمت ہے کہ تجھے اللہ نے جس امتحاں میں ڈالا تھا تو اس میں سرخ روح ہو کر بلند رتبے پہ فائز ہے پیاری ماں ہاں بہت روئی ہے تو بہت روئی ہے تو ان تین سو پینسٹھ دنوں میں تو بہت روئی ہے پیاری ماں تیری آنکھوں کے جگنوں تیری پلکوں سے اتر کر میرے جسم و جان کے اندر بھی چمکتے تھے مگر اب اب نہیں رونا میرے بستے کی پچھلی جیب کے اندر تیری اور میری ایک تصویر ہے جو میں نے کھینچی تھی اسے تکیے میں سی لو ماں میں اب روز تجھ کو تیری ہی گائی ہوئی لوری سناؤں گا اور اپنے بچپنے کی نیند کی آغوش میں تجھ کو سناؤں گا تجھ کو سناؤں گا تجھ کو سناؤں گا تجھ کو سناؤں گا موسیقا 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 زندگی زبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے زندگی زبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کی سرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں چلتے ہیں اگلی پر فارم اس کے جانے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی سوری آئی تنگ کہ یہ جو کچھ پلے ہوا ہے وہ ہماری پیشنٹس ہیں تو شاید وہ اس طرح سے نہیں پر فارم کر پارے کوشش کروں گا کہ میں اس پروگام کو آگے لے کے چلوں محول کو تھوڑا سا اچھا کرتے ہیں اور ہمارے جو پیرڈائز سیکر سکول سسٹم کے بچے ہیں ان کی پروفارمنس آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مقصد یہ سب کچھ چلانے کا صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو درد ہے جو ماں باپ جو اس طرح ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درد تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور ای تنگ کہ وہ کچھ زیادہ ہو گئے تو ریکویسٹ ہے کہ بچے جو پیرڈائز سیکر سکول سسٹم کے بچے ہیں ان کا پروفارمنس یہاں پہ ابھی کروا دیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا